موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیو سٹوڈے کی جانب سے ایک خصوصی پیش کرش یہ ہے کہ تیسر سال خبل اسلام خبول کرنے والے محمد عمر نے انیس سو ستاسی میں مردل صاحب فیض القرآن خائم کیا انہوں نے مولانا حسام الدین آقل صاحب کے ہاتھ پر اسلام خبول کیا تھا دینی تعلیم کو فرغ دینے کے لیے محمد عمر نے دن رات کام کیا اور مدرسے کو بام میں اروج تک پہنچایا خاص بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ صرف عوام الناس کے امداد اور تعاون سے چلتا ہے وقت کے ساتھ یہ مدرسہ ترقی کرتے ہوئے پچاس تا ساٹھ دہاتوں میں دینی ماحول پیدا کر چکا ہے جتنی چیزیں بھی اگر ہمارے پاس فرائز کی ہیں فرائز کا مسئلہ پورا الگ ہوتا ہے اور شرائط کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اب شرائط آپ کو معلوم ہے خارجو شئے ہوتے ہیں فرائز جو ہوتے ہیں وہ داخلو شئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نماز کے جتنے حالتیں ہیں وہ زیادہ تر فرائز میں نہیں ہے وہ زیادہ تر شرائط میں چھے ہو ہیں سادھی جیسا کہ آپ دیکھیں ہم مدرسے کے اندر آئے ہیں یہاں پر مفتی سلیم صاحب ہے اور مفتی عبید قازم صاحب ہے آئیے لوگ سے ہم یہ جاننے کی خوشش کریں گے کہ یہ مدرسے کی تاریخ کیا ہے اور یہ مدرسہ کب سے چل رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیم صاحب سب سے پہلے ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا مدرسہ یہ کب سے اور کئیسا اس کا آپ اس کو لے کر چھتا ہے یہ مدرسہ ایک نو مسلم محمد عمر صاحب کا قائم کردہ مدرسہ ہے اور یہ اسلام کبول کرے تھے آج سے ساٹھ تیسر سال پہلے اور ان کی خواہش تھی کہ جونا یہاں جیسا جونا جاؤں میں جونا بلکل دیہاتوں میں بے دینی تھی اور ان کو بہت فکر تھی تو یہاں پر جونا کوئی دینی کام ہونا یہ ان کی فکر تھی اسی سے جونا اسی فکر کی وجہ سے جونا یہ مدرسہ قائم ہوا حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ لیکن یعنی ہاتھ پر جونا اسلام قبول کرے تھے اس کے بعد ان کو بھی جونا توجہ دلاتے رہے کہ میرے گاؤں میں جونا کوئی مدرسہ یا جونا دینی کام کا لیے جونا وہ بہت کوشش کرے بولے تو حضرت یہ بولے کہ جونا میرے اپنے آپ اپنے بچوں کو پہلے جونا دینی تعلیم سکھائیے اس کے بعد جونا یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں بہر اللہ کا کرم رہا عمر صاحب جونا اپنے اولاد کو جونا پوری دینی تعلیم میں لگائے ہو اب ایک ایک ان کے ایک بچہ جونا دینی تعلیم حاصل کر کے آتا رہا محمد وارک صاحب میرے بڑے بھائی ہوتے وہ جونا پہلے فارغ ہو کے آئے اور پھر والی صاحب اس کے بعد جونا یہ مدرسہ قائم کرے اور کافی عرصے تک دارلوم حیدر آباد میں جونا کام کرے اور دارلوم حیدر آباد جونا قائم کرنے میں مولانا محمد فاروق صاحب میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی بہت کوشش رہی اس سے پہلے حضرت جونا سریف وعال اور نصیحت میں تھے بعد میں جونا دینی درزگاہ کیلئے جونا کافی توجہ دلاتے رہے آدماران آقل صاحب کو تو پھر وہ بھی جونا ان کی کوشش رہی ہے میں مختصر بڑھ رہا ہوں ان کی کوشش رہی دارلوم حیدر آباد جونا قائم ہوا اس کے بعد پھر یہ مدرسہ جونا ایٹی تیری میں قائم ہوا ایٹی سیون میں قائم ہوا تقریباً تیس پینتیس سال ہو گئے یہ مدرسہ قائم ہو کر کے اب اس وقت الحمدو اللہ پورے دہات ہر جہاد میں آپ جونا آپ کو حافظ اور عالم ملیں گے اور یہاں کسٹاپور کے جونا کئی حافظ اور عالم ہیں ہر گھر میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی تو اس طرح سے جونا یہ مدرسہ بحال اینی لوگوں کی تاؤن سے ہی چلتا ہے مدرسہ ہے کوئی اس کی پراپٹی نہیں ہے نہ کوئی اس کے آمدنی ہیں یہ جونا مدرسہ آپ تک الحمدو اللہ اللہ کا کرم ہے یہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے یہاں پر لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے اور لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے اس کی جونا تحت مقاتب بھی جونا چلتے ہیں ان کی ہاتھوں میں یہاں مساجد کی تحت یہاں مساجد جونا مدرسے کے تحت میں تقریباً 30-35 جونا مساجد بھی جونا تعمیر کیے گئے یہ مدرسے کے تحت مدرسے کے تحت مدرسے کے تحت اور اس نے جونا میرے بڑے بھائی محمد صدق صاحب کا بہت زیادہ جوہنا پکر رہی مساجد بنانے میں اور اس کے بعد جوہنا مفتی عبید صاحب اس کام میں کیوں انہی مستقل لگے ہوئے ہیں ابھی بھی جوہنا زیر تعمیر ہیں دو تین مساجد اور اب تک جوہنا تیس پیس مساجد ہو چکے ہیں جہاں جہاں جوہنا مساجد نہیں ہے وہاں پر مساجد خائم کرے مطاطب خائم کرتے رہے مدلسہ جوہنا ہمیشہ اس کوشش میں لگا ہوا رہتہ ہے اور طلبہ کی تعداد اس وقت اس وقت جوہنا شروع میں تو جوہنا تقریباً دھائی تین سو بھی طلبہ تھے اب اس وقت جوہنا ڈیر سو طلبہ ہیں یہاں اور لڑکیاں جوہنا لڑکیوں کا مدلسہ ہے لڑکیوں کے مدلسے میں تقریباً دھائی سو پونے تین سو جوہنا طالبات ہیں اور اس کے تحت جوہنا پرگی مدلسہ پرگی میں بھی جوہنا اس کی شاہ ہے وہاں پر جوہنا دارالقامہ نہیں ہے وہاں پر جوہنا لڑکیاں آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور اس سال جوہنا ایک لڑکوں کا بھی جوہنا مدلسہ وہاں پر قائم ہو شہری مدلسہ ہے دارالقامہ نہیں ہے وہاں پر بھی تقریباً جوہنا سو آسو ڈیر سو جوہنا لڑکیاں پڑھتے ہیں اور پینسٹر سے ستر بچے جوہنا تعلیم حاصل کر رہے تو یہ مدلسہ جوہنا تعاون سے ہی چلتا ہے اور الحمدللہ اللہ اللہ کرم ہے بہت ہی اچھا چل رہا ہے جیسا کہ ابھی مولانا سلیم صاحب نے اس مدلسہ فیدر قرآن کی شٹاپورٹ رس کا تعارف کرایا شروع سے مکمل طور پر الحمدللہ یہ ایٹی سیون سے یہ مدلسہ قائم ہے اور اس مدلسے کے ذریعے اطراف کے تقریباً پچاسے ساٹھ دیہاتوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہو رہا ہے اور اس مدلسے کے بہت سے کام ہے جہاں اس لیے مدلسہ آپ دیکھ رہے ہیں مدلسہ چل رہا ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا اور اسی طریقے سے اس مدلسے کے تحت میں ڈیلرنگ سنٹر ہے اور اسی مدلسے کے تحت میں پرگی کے اندر ایک مدلسہ خطیط القبرالی لبنات پرگی چلتا ہے اور پھر اسی کے اندر میں ایم ایف اسکول پرگی بھی چلتا ہے اور اسی کے اندر میں یہاں خود کشٹاپور کے اندر سیون تک ایم ایف اسکول کشٹاپور بھی چل رہا ہے اور پرگی کے اندر کرسٹین اور عیسائی ہمارے مسلمان عورتوں کو خواتین کو یعنی ٹیلرنگ کے بہانے سے ان لوگ کو بہت گمراہ کر رہے تھے اور وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ ٹیلرنگ سنٹر چل رہا ہے اور اس مدرسے کے آگے بہت سے ارادے ہیں ارادے یہ ہیں کہ اس مدرسے کے ذریعے سے ایک پرگی کے اندر ماشاءاللہ اس کے تحت میں ایک زمین ہے بہت بڑی ایک اکڑ زمین ہے جس میں اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا فاروق صاحب کا ایک بہت خواب تھا کہ اس مدرسے کے نگرانی میں ایک اچھا کالیج بھی چلے اور جو بچے سکول اور کالیجز میں پڑھ رہے ہیں ان کے دینی ہاسٹل قائم ہو پرگی کے اندر اور اسی طریقے سے ایک اچھا ہاسپٹل قائم ہو جائے تو مولانا فاروق صاحب علی رحمہ جو کہ محمد عمر حسامی علی رحمہ کے فرزند ہے اور ان کے قائم کرنے کے بعد اس کے آگے بڑھانے میں بڑی ان کی قربانیاں ہیں تمام اہل خیر حضرات کے ساتھ میں تو یہ تمام ارادے ہیں اور اطراف کے دہاتوں میں پورے دہاتوں میں ہمارا پروگرام ہے کہ ہر گاؤں میں ہم مکتب چلے اور ہر گاؤں اس مدرسے کرنکٹ رہے اور ہر گاؤں میں ہم پہنچیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اور مسجد قائم کرے اور مسجد کے ساتھ میں وہاں پر مکتب قائم کرے اور دینی ماہور قائم کرے جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم دہا دہا جاتے ہیں اور وہاں پر اتنے حالات خراب ہیں کہ اگر ہم ان دہاتوں میں کوشش نہیں کریں گے تو چند سالوں میں لوگ مسلمان اسلام پر باقی رہنا مشکل ہے اس لئے میں اس ناظرین کو اور جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کے جو ارادے ہیں آگے کے ہمارے اس میں آپ جل سے جل حصہ لیں بہت حالات نازف ہوتے جا رہے ہیں اور ہم کو اور آپ کو آگے بڑھ کے اس میں کام کرنا ہے امید ہے کہ ضرور ہماری اس بات کو آپ سنیں گے اور ہم نے تو مختصر کہا ہے اور پھر آپ یہاں کا وزیٹ کریں گے تو آپ کو اور تفصیلات معلوم ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ امید ہے امید ہے اے اللہ جو لوگ ایلہہ کمان رکھتے ہیں مدرسوں سے ایلہہہویسے ہم سب کو بنا اے اللہ جو اصحاب خیر جو ایلہہہ مدارس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں اچھی امید رکھتے ہیں میرے اللہ ایسے ہم سب کو بنا میرے اللہ ظاہر اور باطل کے اعتبار سے ایلہ اللہ اس مدل سے کی بھی پوری پوری حفاظت فرمائے ایلہ اللہ تمام شرور سے اللہ حفاظت فرمائے ایلہ اللہ تمام طلبہ کی حفاظت فرمائے ایلہ اللہ کے ذمہ دار یہاں کے اساتذہ ملازمین تعلیبہ سب کی حفاظت فرمائے ایلہ اللہ ہم سب کے نگرادوں کو پورا فرمائے یہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں توفیق صاحب کے ساتھ میں اور جو اہل خیر عدلات ہے سمی الدین صاحب رفی الدین صاحب اور دیگر احباب اے اللہ ان سب کو اے اللہ اس کا بہترین سلام بہترین اللہ ان کو بدل آتا فرما اے اللہ اے اللہ ان کی کوششوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ان کی رحمت کا یارحم الرحمین الحمدللہ سلام بہترین ہسیم مولا جواب ہے میرا نشان کتاب ہے کتاب ہی اے دوستوں نوید انقلاب ہے کتاب ہی ایدالہ ؟ ہم ہونے ہونے ایک ایسی جگہ آپ کو رو برو کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ایک مدرسہ ہے فائزل ارعان کے نام سے یہاں پر اس مدرسے میں ہم آئے یہ مدرسے میں آنے کا ہمارا مقصد ایک اس تھا کہ حیدر آباد سے کئی ایسے اہل خیر حضرات ہیں جو دینی مدارس کے لئے آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں ہمارا بولنے کا ناظرین تک یہی مقصد ہے کہ ایسے مدارس میں آپ خود پرسنل آئیے جیسا تیلنگرہ نیو سٹوڈے کی ٹیم یہاں پر آئی ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں یہ دس ایک کر کے اوپر یہ مدرسہ ہے جس میں پانچ ایک کر پہ تعمیری کام ہو کے دینی حفاظ لوگوں کے لئے بچوں کے لئے خاص کر اس میں ایک چیز ہم کو دیکھنے میں یہ ملی بچیوں کے لئے جس طرح کی یہاں پر ان کی خدمات ہے اس کو تیلنگرہ نیو سٹوڈے سلام کرتی ہے ایسے صاحبین کو ایسے آج ساتذہ کو جو یہ بچوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے اس مدرسے کا ذمہ داری کی حیثیت سے جو انہیں لوگ کام کر رہے ہیں بلکل سپریٹ بچوں کا الگ کارٹر سے ہم آگے چل کے آپ کو ایک ایک چیز بتاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے تیلنگرہ نیو سٹوڈے کی زیرو گرانڈ سے میں میرے کیامرہ پرسن فاروق کے ساتھ یہاں کسٹاپور سے آپ کو لائف تیلی کاسٹ میں آپ کو بتانے کے لئے آیا ہوں یہ بتانے کا مقصد میرا ایک ہی ہے کیونکہ آج کے دور کے اندر جس طریقے کے مداریس کو تارگیٹ کرتے ہوئے مداریس کا جو ہے نام و نشان کے لئے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا کام انہیں ہی لیتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں ہم کسٹاپور کے اندر ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھی سے کہوں گا کہ بتائیے آگے چل کے دیکھتے رہیے پورا دسے کر کے اوپر پورا یہ ایک مدرسہ ہے اس میں کاشکاری ہوتی ہے کاشکاری کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو کچھ بھی اخرجات ان لوگ کے ہوتے ہیں اس میں لوگ بچوں کے ساتھ مل کے لوگ کام کرتے ہیں اور ایک ایک بن لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس مدرسے کے اندر جو چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے آگے چل کے مئی آگے ذمہ داروں سے بھی بات کروں گا کہ آپ دیکھئے یہاں پہ ان سے جڑیے ان کا کانٹیکس نمبر وغیرہ صبح ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر بتایا جائے گا اب مجھے دیجئے اجازت آگے چل کے آپ سے پھر ملاقات ہوگی میں سید توفیق حیمت کشتہ پور